السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک دم نیو ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنائیں گے ثابت مسور کی دال کی صلاح جو کہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں تو آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے صلاح نہیں بنائی ہوگی لیکن میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایک بار اس کو بنا لیں گے نا تو آپ کے گھر پر ہر کسی کو یہ بے حد پسند آئے گی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور فائدے بھی بے شمار ہیں اس کے تو یہاں پر آدھا کب دال لیے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پر دیکھئے پانی بوائل ہو چکا ہے تو ہم اس میں دال ڈال دیں گے اور دال کو ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر صرف دس منٹ کے لیے اس کو اُبالنا ہے دس منٹ سے زیادہ اس کو نہیں اُبالیں گے ہم تو پانی میں جب بوائل آ جائے گا جب آپ نے دال کو ڈال دینا ہے اور دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب جو اس کا ایکسرا پانی ہے ہم اس میں سے نکال لیں گے چھلنے میں چھان لیں گے اسے ڈال کو تو اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے تو اب میں نے یہاں پر شملہ میرچ لی ہے ایک تو اس کو اب ہم نے گیس پر ایسے رکھ دینا ہے کیونکہ ہم ڈائگرٹ ایسے ہی شملہ میرچ ٹالیں گے تو اس میں فلیور اچھا نہیں آئے گا اور اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم نے چاروں طرف سے پلٹ کر اس طرح سے سیکھ لینا ہے ہلکی آنچ پر یہ دیکھئے تو یہاں پر دیکھئے ہم نے اس کو سیکھ لیا ہے اب چھوڑی کی مدد سے ہم اس پر جو یہ کالے کالے سے نشان آگئے ہیں اس کو ہم ہٹا دیں گے ایسے یہ ایزیلی ہٹ جائیں گے اس کا چھلکہ ایسے کر کے ہم اتار دیں گے اس طرح سے آپ شملہ میرچ اس میں ڈالیں گے تو بہت اچھی لگے گی تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے ساف کر لیتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو اگر آج کی ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ جو آج کی ریسیپی ہے نا یہ بہت ہی زبردست ہے ضرور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ اسے ایک بار بنا لیں گے تو آپ اس ریسیپی کو بار بار بنائیں گے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے یونیک سی تو یہاں پر دیکھیں میں نے اوپر والا حصہ جو ہے شملا میرچ کا بہٹا دیا اور جو بیجیں یہ بھی ہم اس میں سے ہٹا دیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر اس کو ہم چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ٹیماٹر لیا ہے درمیانے سائز کا ٹیماٹر کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے حری پیاز اک لی تھی اس کو بھی میں نے چوب لیا ہے تو یہاں پر شملا میرچ کو اس طرح کی سے ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کی ہم نے ٹritis سے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم یا پر ایک بال لیں گے اس میں ہم یہ تمام ویجی ٹیبلز ڈال دیں گے ہگی پیاز ہم نے لیے ٹیمارٹر ایک لیا ہے اور ساتھ میں شملا میرچ ایک لیے تو ان کو اس تقیقے سے ہم چاپ کر کے اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے یہ دیکھئے اب میں نے یہاں پر آلیف آئل لیا ہے تو دو چمچ ہم نے یہاں پر آلیف آئل کا یوز کیا ہے اس میں بس دو چمچ ڈالیں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیسا ہوا زیرہ آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے حض بے ضرورت پیسی ہوئی کالی مرچ کا پورڈر ڈالیں گے ایک چوتھائی چمچ اور لیمو کا رس اس میں ڈالیں گے تو میں آدھا میں نے یہاں پر لیمو لیا ہے اس کا رسہ میں سے نکال کے ڈال دیں گے اس سے زیادہ فلیور بہت اچھا لگے گا اس کا اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے یہاں پر ملا لیں گے تو یہ سلات بننے کے بعد بلکل ذائقے میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے چنہ چارٹ کھا لیو اتنی مزہدار لگتی ہے کہ کھانے والے بس کھاتے چلے جائیں گے اس سلات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کو کھانے سے وزن آپ تیزی کے ساتھ کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو روزانہ دوپہر کے کھانے کی جگہ بنا کر کھائیں گے تو پندرہ دن میں آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بہت ہی فائدہ مند صلاح دے گئے اور ذائقے میں بھی بہت ہی زیادہ لا جواب ہے تو لیجئے ہماری بہت ہی مزہدار سی ثابت مسور کی دال کی صلاح بن کر تیار ہو چکی ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ